آرام سے بیٹھیں آرام سے مجھے پتہ ہے کہ جگہ آج چھوٹی تھی لیکن انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہاں میں آپ کو دعوت دوں گا خوشیاں بنانے کے لیے اور یہاں میں آپ کو دعوت دوں گا اگر انصاف کا راستہ روپنے کی کوشش کی شریف مافیا نے تو پھر میں آپ کو انصاف قائم کرنے کے لیے دعوت دوں گا تو یا انشاءاللہ خوشیاں بنیں گی اور یا پھر اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میں اپنی قوم کو یہاں دعوت دوں گا مجھے پتہ ہے گرمی ہے مجھے پتہ ہے گرمی ہے سنو سنو مجھے پتہ ہے میں دیکھا ہوں آج خاص گرمی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے اس لیے گرمی ہے اچھا موسم آنے والا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے ویسے بھی میں نے آپ کو اتنی پریکٹس کرا دی ہے دھنے میں جائے گرمی ہو جائے پارش ہو جائے ٹھائنڈ ہو اب ہماری ہماری ماشاءاللہ کارکل اور ہماری پارٹی دی ٹرین ہو گئی ہے اب بیٹھیں اب بیٹھیں 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 میں کرتا ہوں ہاں ہاں ٹرین کر دوں ہاں میں پیچھے ہو جائے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خاتی ان کو پیچھے ہو جائے اصل میں یہ تیاری کسی اور کی ہو رہی تھی حملے تو چھوٹی ورگر کے منشل بنائی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ساروں کو ہوا میں نظر آیا تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ اچھا جی اب اب ذرا تھوڑی خاموشی ارام سے سننے لگی بات دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ سب کو سینڈر پنجاب کے لوگوں کو جو چیز سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے کارکلوں نے آفس پیررز نے آپ کی چیپنٹ کیا آپ کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے گھرنے سے لے کے اب تک ہم نے اپنی قوم میں شعور پیغا کیا لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہے جو پہلے لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے معصوم اور مظلوم نواز شریف بچارہ یہ تو اچھا ہے زرداری چور ہے یہ عوام کو انہوں نے تیس سال سے دھوکہ دیا ہوا تھا تو جو دھرنے کے بعد جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں آہستہ 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 آج آپ سب اس لتیجے پر پہنچ گئے جو میں اکیس سال پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں ہمارا میرا مقابلہ سیاسی نہیں تھا یہاں ہم سیاست نہیں کر رہے تھے میں سیاست نہیں کر رہا تھا میرا مقابلہ پاکستان کے سیاسی مافیا کے خلاف تھا یہ مافیا ہے یہ پولٹکس نہیں ہے آج میں پڑھا ان کے نونلی کے لوگوں کو کیا سن رہا ہوں کہ جی ان کے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے ذرا یہ آپ نے غور سے سمجھے ہیں سازش ہو گئی ہے جی آئی ٹی نے ساٹھ دنوں میں وہ سبوت ان کے خلاف نکال لی ہے جس میں آپ کوئی کسی کوئی شک نہیں رہا کیا چیزیں نکالیں نمبر ون کہ جو شروع میں پینما لیٹس تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے میرسر اور ڈیسکول کی یعنی کہ جو چار محلات ہیں وہ ثابت ہو گیا ہے وہ آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے فنانشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بی ڈی آئی میں اٹیس کروا لی ہے کاپی کے واقعی مریم نواز مالکہ ہیں وہ چار بڑے بڑے محلات کی ایک چیز دوسرا نواز شریف کی کمپنی نکلائی ہے دبائی میں ایجزیٹ ای جس سے وہ پیسے لیتا تھا دس ہزار درم مہینے کے لیتا تھا مارکٹنگ میں اس کا نام تھا چیئرمن تھا یہ دوسری چیز ثابت ہو گئی تیسری چیز کہ گل سٹیل گل سٹیل دبائی میں وہ چیز تھی جو کہتے ہیں کہ انیس سو اسی میں جو بیچا اس کو اس سے پیسے گئے قطر اور قطر سے یہ سارے کی اربوں روپیوں کی جائدات بلی پتا چلا جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ گل سٹیل میں پیسہ ہی کوئی نہیں تھا وہ نقصان میں تھی تو لہٰذا قطریری فراڈ نکلا ان کے پاس پیسہ ہی سارا عدالت کے سامنے جھوٹ بولا کہ دبائی سے وہ جب پیسہ گیا قطر اور قطر سے لندن دبائی میں پیسہ ہی نہیں تھا نقصان کر چکی تھی یہ ثابت ہو گئی اور چوتھی چیز ثابت ہوئی کہ جو مریم نواز اور حسین نواز کی جو ٹرسٹیل تھی وہ آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ وہ کلیبری اور فون جس کو رانہ صلاح دالنے کا فون تو وہ بھی ثابت ہوگی کہ اس میں بھی عدالت کے سامنے جھوٹ بولا پرجری کی فوج ڈاکیمنٹس پیش کی تو چار چیزیں ثابت ہو گئی باقی تو بہت بڑی ریمپورٹ ہے جس میں ایسی ایسی چیزیں آئیں تو یہ اس کو نون لیگ سازش کیوں کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے اس کو سازش جب آپ جواب دیں کہ جناب یہ چار چیزیں آگئی یہ ڈاکیمنٹس آگئی ہیں آپ ان کی جواب دیں وہ کہتے ہیں جس سازش یوگنگ تو میں ذرا اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اس کو نواز شریف خاندان اس کو سازش کیوں کہتا ہے یہ اس کو سازش اس لیے کہتے ہیں کہ آج تیس سال سے جو بھی ان کے اوپر مقدمہ آیا ہے کیس آیا انہوں نے ہینڈل کر لیا پیسے کھلا دیئے لوگوں کو ڈرا دیا رشوت دے دی ججز کو پیسے کھلا دیئے سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں رکھتے ہیں کہ بریف کیس بھیجا انہوں نے کوئٹا ججز کو پیسہ کھلا دیا سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کروا دیا جب فیصلہ خلاف جانا تھا جو کوئی ڈیموکریٹک پارٹی دنیا کی تاریخ میں جس سے نے کیا وہ سازش نہیں تھی مطلب ان کا یہ ہے کہ جب شریف خاندان کے خلاف کچھ بھی ہو کوئی بھی ان کو انصاف کوئی بھی ان کو انصاف کے نیچے لانے کی کوشش کرے وہ ہے سازش اس کو خریدنا قانون توڑنا رشوت دینا اداروں کو تباہ کرنا وہ سازش نہیں ہیں ایسی سی پی کا چیئرمن پکڑا جا رہا ہے ریکارڈ ٹیمبر کرتے ہوئے پاکستان کی ایف آئی ہے سپریم کورٹ اس کو آرڈر کرتی ہے چیک کرو رووکس کنفارم کرتی ہے کہ ایسی سی پی کا چیئرمن جس کے نیچے پاکستان کے سارے ساری ہماری سٹاک اکشینج ہے ہماری ساری جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کے نیچے وہ ایسی سی پی کا چیئرمن پکڑا جاتا ہے شریف خاندان کے لیے چودری شوگر ملز اس کا جو اس کی جو منی لانڈری کا کیس ہوتا ہے اس کو دبانے کی جب کوشش کرتا ہے ڈاکیمنٹس کو فوج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سازش نہیں شریف خاندان کے لیے کیونکہ ان کی چوری چھپا رہا ہے جو ان کی چوری چھپاتا ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کے لیے قانون توڑتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب اس ملک کے قانون کے مطابق کو گھلا ہوتا ہے شریف خاندان کے خلاف وہ سازش ہے یعنی جو سازش ہے وہ ہے عوام کے خلاف یہ شریف خاندان اپنے ذاتی مفاد بجانے کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے یہ ہے سازش سازش یہ نہیں ہے کہ جی آئی ٹی کے چھے میمبرز ساڑھ دنوں میں وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی کوئی سوچ رہا تھا کہ کبھی ہوگا وہ کام کرتے ہیں اور ایسے ایسی چیزیں نکالتی ہیں جو کبھی آج تک اس ملک میں طاقتور کے خلاف کبھی تحقیقات ہوئی نہیں ہیں تو جائے ان کو خراج تحسین پیش کریں نون لیگ کے لوگ شریف خاندان نہیں کیونکہ ایکسپوز تو شریف خاندان ہوا ہے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں سازش ہے شرم کرو نون لیگ والوں شرم کرو کیا تمہارے بچے پاکستان میں نہیں بڑے ہونا کیا اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ ایک خاندان کی چوری بچانے کے لیے آپ مطمئن ہیں کہ سارے ادارے تباہ کیے گئے آپ مطمئن ہیں کہ اس ملک کی وہ انصاف کے ادارے جنہوں نے اس ملک میں انصاف قائم کرنا تھا ان کو تباہ کیا جائے اور سکشنب جسٹس کیا جائے جب تک شریف خاندان کی چوری بچائے تو آپ خوش ہیں تو آپ کو یہ نہیں علم کہ ایک معاشرہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا بمبوموں سے بمباری سے جنگیں معاشرے کو تباہ نہیں کرتی دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جپان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی اتنی بمباری ہوئی آپ جنہیے دیکھیں ایک پل ایک بلڈنگ یہ کوورٹ پاس ایک انڈر پاس سب کو جھڑ گیا تھا دستہ سالوں میں وہی قومیں دنیا کی ایکنومک جائنٹ پاں گئے تھے کیوں کیونکہ بمباری ایک ملک کو تباہ نہیں کرتی جب آپ ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تب آپ ایک ملک کو تباہ کرتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ ہے ملک پاکستان کے خلاف غداری کی کسی نے نہیں تیس سال سے یہ ملک کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں قانون بنایا انہوں نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایکنومک ریفارم ایکٹ قانون قانون بنایا اپنی منی لانڈرنگ کو پوٹیکشن دینے کے لیے یہاں سے پیسہ اپنے بچے باہر بٹھا دیے باہر کمپلیز کھول دی بچوں کے نام پہ یہاں سے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے موٹر وے ییلو کیپ سکین اورنج سین میٹرو ان میں سے کمیشن سیدھی باہر بجوا دی ان کمپلیز کے اندر دال دی وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے ساگگار کے بچے دبئی میں اس کے بچے ایک جدو میں اور ایک لندل میں انہوں نے کمپنی سے وہ پیسہ جاتا تھا ان کمپنی سے پیسہ پاکستان آتا تھا اور جناب نواز شریف کو صرف چار سالوں میں ہیل میٹل ایک سٹیل ملے جو دوزر دس میں نو میں شروع ہوتی ہے اور کتنا پیسہ نواز شریف کو چار سال میں بیٹھ دی ہے حسین شریف کے نام پہ وہ مل بنی ہوئی ہے ایک چار سالوں میں ایک سو سترہ کو روپیہ بھیجتی ہے اس کو اور یہ نواز شریف بیٹھے جی میرے بڑے ذہین ہیں وہاں باہر کاروبار کر رہے ہیں ادھرے اس سے پوچھو دوسرے سے اور بیٹے ماشاء اللہ آپ نے دیکھو یہ جی ایٹی کے سامنے اور ادھرے ساکھ دار اس کے بھی بڑے ذہین بیٹے ہیں وہ دبائی میں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہ ارمو پتی ہے یہاں سے چوری کرو پیسہ باہر بیٹے پڑھا دو ان کو بجوا دو ان سے پوچھے کہ جناب پیسہ کدھر جائے بیٹوں کے پاس کدھر سے پیسہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی بڑے ذہین بیٹی ہیں ان سے پوچھو بیٹوں کے پاس جاو وہ کہتی دادے سے پیسہ لیے دادا کدھر ہے وہ زمین کے نیچے ہے یہ پاکستان سے کر رہے تھے تیس سالوں سے انہوں نے پاکستان میں سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا ریکٹ بنایا ہوا تھا اس لیے ہم داد دے جی آئی ٹی کو یہ وہ کام کر گئے ہیں جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھا میں آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زبرداز کام کرے گا اب یہ اب سنیں ذرا یہ جی آئی ٹی کو ان کے پاس اب کیا رہا گیا ہے آپ جواب دیں آپ چار چیزوں کے جواب دیں دیں وہ جواب نہیں دے نا سازش ہو رہی ہے جی جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے نواز شریف انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے وہ ملانا فضل نمان کر رہے ہیں یہودی ہے اور انڈیا سازش کر رہے ہیں اس کے خلاف سنیں ذرا اب یہ کیا کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے جی آئی ٹی کے پاس پورا کیس سازش ہو گئی انہوں نے جی آئی ٹی کے پاس دو اہداروں کو اٹیک کرنا ہے جس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب تیار ہیں ایک سلبرین کوٹ دوسرا پاکستان کی فوج انہوں نے ان دونوں اہداروں کو کیوں اٹیک کرنا ہے کیونکہ باقی سارے ادارے تباہ کر بیٹھے ہیں ایسی سی پی تباہ ایف بی آر تباہ ایف بی آر کیا کر رہی ہے شریف خاندانی کے لیے بجائے یہ کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے کام کرتی ہے ایف بی آر شریف خاندان کے لیے ڈاکیمنٹس فوج کر رہی تھی ایسی سی پی بجائے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے اور رپورٹ دے چونڈری شگرمن کی ڈاکیمنٹس سیندھ کر رہے تھے شریف خاندان کو بچالے کے لیے ایف آئی ہے ان کے اوپر کیس ہوا ہوا ہے ازگر خان کا آئی ایسی کے چیف دی جی جنرل درانی ایف آڈیوک دیتے ہیں سپریم کورڈ کو کہ ہم نے آئی ایسی نے انیس سو نبے میں نواز شیف کو پیسے دییا اور نورلی کو آئی جی آئی کو پہلے تو کوئی جج کیس ہی نہیں سنتا ان کا جب وہ کیس سنا جاتا ہے پچھلے پانچ سال سے ایف آئی اے کو انہوں نے کہا کہ اس کو پر کاروائی کرو ایف آئی اے ہاتھ کڑے کرے کچھ نہیں کیا نیب نیب کا چیئرمن بارہ کیسز پڑے ہوئے نواز شیف کے ایک شباز شیف کا نیب کا چیئرمن ان کو بری کرنے کی کوشش کر رہا ہے چوری ہوا ہے پاکستان کا پیسہ نیب جس کا کام ہے کہ پاکستان کی قوم کے پیسے کو ریکور کریں وہ چوڑوں کا بچا رہا ہے اس لیے سارے ادارے ٹھیک ہیں ان کے لیے کیونکہ سارے اداروں کو انہوں نے تباہ کیا ہے ان کا صرف کام ہے شریف خاندان کی کرپسن بچانا جو ادارہ جو ادارہ کام کرتا ہے اور جس پہ رہ گیا ہے یہ جو جی آئی ٹی نے کہا ہے اور سپریم کورد جی آئی ٹی صرف کامیاب ہوگی کیونکہ سپریم کورد اوپر بیٹھا ہوا تھا اب انہوں نے پیچھے پڑ گئے جی آئی ٹی کے سپریم کورد کے اور میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج کے پیچھے جائی ہے یہ ہے شریف خاندان کا مافیا یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت بچا رہے ہیں انہوں نے پارلمنٹ کو تباہ کر دیا ہے یہ پارلمنٹ جس کا کام تھا کہ نواز شریف سے جواب لیتا جس طرح برطانیہ کی پارلمنٹ نے ان کے پرائم منسٹر ڈیویڈ کیمران سے جواب دیا تو یہاں کی پارلمنٹ کیا کرتی ہے پہلے تو ڈی او آز کھیلتی رہتی ہے پھر ان کا ایک پارلمنٹیرین سینئر پارلمنٹیرین خواجہ آسف پارلمنٹ میں کہتا ہے کہ بھئی صاحب فکر نہ کرے قوم بھول جائے گی قوم بھول جائے گی پینما کو یعنی قوم کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا منی لانڈر ہو کے باہر گیا ہے تو پارلمنٹیرین بجائے قوم کے لیے کھڑا ہو وہ شریف خاندان کو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرے آپ پیسے چوری کیے قوم بھول جائے گی پھر سپیکر 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 جب اس کے پاس ریفرنس جاتی ہے پیناواز لیچ کے بعد تو نواز شریف کا کیس نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن کو عمران خان کا بھیج دیتا ہے جس کا تو نام ہی کسی چیز میں نہیں تھا سائی چیزیں ڈکلیئر تھی تو سپیکر جو جس کا کام ہوتا ہے اسیمپلی میں امپارشل کام کرنا غیر جانب کار ہونا وہ بھی متاسک پھر پپلی اکانس کمیٹی وہ بلاتی ہے اس کے اوپر پہنما کے اوپر سارے ادارے ہاتھ کھڑے کر دیں 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 ہم کچھ نہیں کر سکتے پرائی ملیسر کے خلاف تو نواز شریف کیا چیز رہ گئی سوائے سپریم کورٹ کے اور پاکستانی فوج کے رہ کیا گیا ہے سارے ادارے تو تباہ کر لیٹھے ہو اور اب میں آپ کو نواز شریف یہاں آج ادھر سے پیغام دے رہا ہوں آپ اور آپ کا سارا مافیا سننے غور سے کان کھول کے سن لو اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمارے سپریم کورٹ کو اور اس ملکی فوج کو تباہ کروں گے صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہو جس کا بھی تھوڑا سا پیسے کا نشان دی ہوئی ہے یہ تو ایک کمپلی تھی موسیق فرم سے کا باقی تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے تو اگر یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم کے ادارے جو مزید جو رہ گئے ہیں ان کو بھی تباہ کرے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا میں آج آپ سے وعدہ قوم سے وعدہ کرتا اور آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم آپ کو جو آپ کریں جو بھی آپ آپ نے کوشش کی ہمارے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے میرا آپ کو چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک سرکوں پہ نہیں نکلے گی جو نکلے گی تمہیں نکالنے کے لیے اس ملک سے اس ملک میں اس ملک میں جو شعور آ جا گیا ہے جو ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی طرف سے ایک ایک چیز فالو کر رہا ہے سارا ملک تیار بیٹھا ہے سارا ملک دیکھ رہا ہے کل سے جو کاروائی شروع لگی ہے سارے آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اب تک جو تیس سال سے تم مظلوم اور معصوم بن کے اس ملک سے ظلم کرتے رہے ہو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنے لگی پاکستان میں میں انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جدے نہیں جائیں گے اب آپ اگیالا جیل جائیں گے اب 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 آپ کا اگر خیال ہے کہ یہ باہر کی کوتوں کو بھاگے پھر رہے ہیں کوئی میں نے سنے دبائی کہے ہیں یہ نواز شیف دبائی میں وہ خط اس کا آ رہا ہے کہ جناب وہ بات کرنا چاہتا ہے دبائی کے رولر سے نواز شیف نہ تمہیں نرندر موڈی بچا سکتا ہے نہ تمہیں ڈانلڈ ٹرپ بچا سکتا ہے نہ تمہیں دنیا میں کوئی ملک بچا سکتا ہے نہ نہ اگر تمہارا ہاں کتری شزادہ تو تمہیں بچا سکتا ہی نہیں ہے جو بھی تم کر لو تمہارا اب صرف ایک جگہ رہ گیا جانے کے لیے انشاءاللہ اور وہ ہے اگیالا جیل میں آخر میں میں آخر میں آپ سب کو یہاں آنے کا آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ صرف 38 گھنٹے کے نوڈس میں آپ سب آ گئے ہیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں تیاری کر لیں تیاری کر لیں انشاءاللہ یا 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 خوشی انشی ایک منہ سنو 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 اور سنو یا خوشیاں بنائیں گے اسلام آباد میں اور یا پھر ہم نکل کے ہم یہاں نکل کے جو ہماری جمہوریت ہمارے ملک کے خلاف جو سازش ہو گئے مافیا کے قریر طرف سے انشاءاللہ یا ہم اس کو اڈیالا جیل پچھائیں گے شکریہ واقسان تحریک انساء چیمین عمران خان اسلام آباد اس کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور حکمران جماعت کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ حکمران جدہ نہیں بھاگ سکیں گے بلکہ اب ان کی منزل اڈیالا جیل ہوگی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے انیس سو بانوے میں ایک ایک پاس کیا تھا اور صرف اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا